اسلام علیکم بچوں آئی ہوپ کے آپ سکہریت سے ہوں گے انگلیش گریٹ ففت کا آج ہم یونٹ نمبر ٹین پڑھیں گے اور اس کا ٹائٹل ہے عید الازحا جی قربانی کی عید جس کو اب بکرے والی عید بھی بولتے ہیں It was a hot summer day وہ ایک گرمیوں کا ایک گرم دن تھا and عید الازحاہ was approaching اور عید الازحاہ قریب آ رہی تھی on his way back home اپنے گھر واپس آتے ہوئے سلمان noticed a banner سلمان نے ایک banner دیکھا about a cattle sale ایک مویشیوں کی فروخت کے بارے میں for عید الازحاہ عید الازحاہ کے لئے as soon as he reached home جیسے ہی وہ گھر پہنچا he rushed towards his father وہ اپنے باپ کی طرف بھاگتا ہوا گیا and expressed اور ظاہر کیا his desire اپنی خواہش کو to buy a goat for it تو اپنے باپ کے سامنے اس نے عید کے لئے ایک بکرہ خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا السلام علیکم فادر السلام علیکم ابو when are we going to buy a goat for عید سلمان inquired with excitement inquired کا مطلب پوچھنا سوال کرنا excitement خوشی کے ساتھ سلمان نے خوشی کے ساتھ سوال کیا کہ ابا ہم بکرہ عید کے لئے بکرہ لینے کب جا رہے ہیں والیکم السلام والیکم السلام hold on boy بیٹا رکو عید is still a fortnight away fortnight بولتے ہیں دو ہفتے کہ عید میں ابھی دو ہفتے باقی ہیں replied father ابا نے جواب دیا but my friends have already bought their animals for عید تو آگے سے سلمان نے کیا جواب دیا لیکن میرے تمام دوستوں نے تو عید کے لئے جانور خرید لیے ہیں I also saw some goats in our street کہ میں نے I also saw some goats in street تو سلمان نے کہا کہ میرے تمام دوستوں نے جانور خرید لیے ہیں اور میں نے گری میں کچھ بکرے دیکھے بھی ہیں سلمان explained excitedly سلمان نے جو ہے وہ خوش ہوتے ہوئے اپنے ابا کو بتایا father smiled and said اس کے ابا مسکرائے اور کہا اوکے میرے پیارے بچے we will go to the cattle market ہم مویشی بندی جائیں گے on Sunday اتوار والے دن I am happy now we will buy a goat for عید الازحا تو سلمان سلمان said in excitement سلمان نے خوشی میں کہا کہ اب میں خوش ہوں ہم عید الازحا کے لئے بھی بکرہ خریدیں گے سلمان's mother came from the kitchen after listening to their conversation سلمان کی اممہ جو کچن میں تھی وہ باپ بیٹے کے درمیان بات سن کر باہر آئیں سلمان's mother سلمان کی اممہ came آئیں from the kitchen باورچی خانے سے after listening to their conversation ان کے درمیان بات جیت کو سن کر اور انہوں نے کہا we dress up in the nicest clothes and offer عید نماز in the morning to thank Allah mother explained further we dress up in the nicest clothes ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں and offer عید نماز اور عید کی نماز ادا کرتے ہیں in the morning صبح کے وقت to thank Allah اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے and we celebrated اور ہم عید مناتے ہیں on the tenth of ظلحجہ every year ہر سال ظلحج کی دسویں تاریخ کو عید الازحاب مناتے ہیں father added اس کے ابا نے کہا we sacrifice animals on this عید ہم اس عید پر جانور زبا کرتے ہیں and share their meat among friends اور جانوروں کا گوشت بانٹتے ہیں دوستوں میں relatives رشتداروں میں and the poor اور غریبوں میں سلمان nodded his head سلمان نے اپنا سر ہلایا nod کا مطلب ہے اشارہ کرنا سلمان nodded his head and said اور کہا yes i know this father جی ابا میں یہ جانتا ہوں but why do we sacrifice animals on this عید لیکن ہم اس عید پر جانور کیوں زبا کرتے ہیں one night ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام had a dream ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا in his dream اپنے خواب میں اللہ نے انہیں کہا to sacrifice his most beloved son کہ اپنے سب سے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی دیں he told his son what اللہ wanted him to do تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بتایا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اسماعیل علیہ السلام happily agreed to اللہ's will will خواہش حضرت اسماعیل اللہ تعالیٰ کی اس خواہش پر خوشی سے راضی ہو گئے سیٹن شیطان try to stop them شیطان نے انہیں روکنے کی کوشش کی but they did not listen لیکن انہوں نے شیطان کی بات نہیں سنی اللہ سبحانہ وتعالی like their act اللہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا عمل پسند آیا and sent an animal in place of حضرت اسماعیل اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک جانور کو بھیج دیا every year ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں goats بکروں کی cows گائے کی and camels اور اونٹ کی on aedal zha aedal zha to remember the great sacrifice by حضرت ابراہیم and his son حضرت اسماعیل ہر سال مسلمان بکرے گائے اور اونٹ زبا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کو کی یاد تازہ کرنے کے لئے explain father تو یہ ساری کی ساری وضاحت کس نے کی سلمان کے ابا رہے now i understand the importance of sharing and sacrifice اب مجھے sharing یعنی کہ چیزیں بانٹنے اور قربانی کی اہمیت سمجھائی we should always be thankful to allah subhanahu wa ta'ala said سلمان سلمان نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ allah کا شکر ادا کرنا چاہیے on sundays اتوار والا دن سلمان's father took him to the cattle market سلمان کے ابا اسے مویشی منڈی لے گئے they bought a white goat for idol azha انہوں نے idol azha کے لیے ایک سفید بکرہ خریدا تو بچوں آج ہم نے کیا سیکھا آج ہم نے سیکھا کہ قربانی کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور چیزوں کو بانٹنے کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کا واقعہ بھی اس سبق کے اندر جانا تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم چپٹر نبر 11 پڑھیں گے اور اسی طریقے سے ہم لازٹ چپٹر کی طرف موو کریں گے اپنا بہت سیدھا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں خدا حافظ